خبروں پر چلنا ہوا کرنا درست پھائی نے دوسرا سوال کیا جو انسان جیسے مرتا ہے تو کیا وہ ایسے اٹھیں گا نیکی اور بدی کے معاملے میں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں نہ کفناو نہ نہلاو نہ جنازی کی نماز پڑو نہ ان کے زخم بھرو انہیں جہاں گرتے ہیں وہیں دفنا دو اس لیے کہ روز خیامت ان کے ہر زخم میں سے کسطوری کی خوشب آئیں گی اور یہ ایسی اٹھیں گے ایک روایت نے فرما جب ایک صحابی گھوڑے سے آ رہے تھے اور حج کے لیے تھے محرم تھے گھوڑے پر آ رہے تھے گر گئے اور انتخال ہوگا گرتے ہیں آپ نے کہا کہ اسے احرام سر مڈھاکو اس کا احرام جیسا کپڑا دالو سر کھلا رکھو یہ روز خیامت تلویہ پڑتے ہو اٹھیں گے مطلب یہ حج کی حالت ہے مطلب محرم حج کی حالت میں یہ حرام والی حالت میں اٹھیں گا اور کلمہ پڑھیں گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جو جیسے مریں گا جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے جو شخص روزے کی حالت میں مرتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہی اٹھیں گا روزے خیامت اور وہاں اس کی افتار ہوں گا تو اس سے پتا ہے پھر اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں جو نماز کی حالت میں مرا تو نمازی ہوں گا جو اسی طرح جو سجدے کی حالت میں مرا تو سجدہ کرنے والے کی حالت میں مریں گا جو تواف کی حالت مرا جو تواف کرتے ہوئے اٹھیں گا یہ ہوں یہی معاملہ بد کے لئے بھی ہوں گا اس لئے کہ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں جو جس حالت نے مرتا ہے وہ ویسے اٹھایا جائیں گا تو سمجھ لیجئے کوئی شراب پیتے مرا تو شرابی کوئی زنا کی حالت نے مرا تو زانی کوئی گالی دیتے ہو مرا گالیاں دے رہا کسی لڑا رچانک موت آگئی تو وہ گالی ظاہر سی بات ہے جو جیسے مرتا ہے ویسے اٹھیں گا اور ایک حدیث میں آپ نے فرما جس کا خاتمے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ جسے خاتمہ ہوں وہ جنت میں جائیں گا تو پتا چلا جو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوا جنت میں جا رہا تو ویسے ہی کوئی گالی دیتے ہوئے کوئی برے کلمات کہتے ہوئے کوئی گندے قبی کاموں میں مرا تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی حالت میں اٹھیں گا لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہم حسن خاتمے کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں چاہیے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو اس لئے کہ جیسے خاتمہ ہوں گا ویسے انسانوں سے خیمت اٹھایا جائے گا